بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلافت عثمانیہ کے حاتمے کے بعد عثمانی ملکائیں اور شہزادیاں کس کے گھروں میں برتن مانجتی رہیں عثمانی شہزادے کس حالت میں اور کن کلیوں میں بیک مانگنے پر مجبور ہو گئے سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عثمانی ہاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ارتگرالغازی اور عثمان غازی کی اولادیں ان دنوں کہاں پر ہیں اور کس حالت میں ہیں ناظرین آج کی یہ ویڈیو دل تھام کر سنیے اور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں جو معلومات ہم آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا دل موم کر دیں گی کہاں آپ سب نے ارتگرالغازی اور عثمان غازی کی بہادری کے قصے سنے اور ان کی بہادری پر بنائی گی سریز دیکھی جو کہ ہون گرما دیتی ہیں کہاں آپ سب نے سلطنت عثمانیہ کا دنیا بر میں روب اور دبدبے کی حکومت دیکھی جہاں بڑی بڑی طاقتوں نے عثمانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے اور پھر آپ سب نے سلطان محمد فاتح اور سلیمان علی شان کے تاریحی فتوحات کے قصے تو ضرور سنے ہوں گے جو کہ زیادہ دور کی باتیں بھی نہیں ہیں لیکن آپ ان تاریحی ہیروز کی لاکھوں بلکہ کروڑوں مربع کلومیٹر پر پھیلی ریاست کی حالت آپ کو بتائیں گے تو آپ کا دل پسیج جائے گا کیونکہ کافی وقت تاک عثمانی ہاندان رہنے کو کوئی جونپڑی ڈونڈتے رہے اور کھانے کے لئے بیک مانگنے پر مجبور ہو گئے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نومبر 1922 کی جو کہ تاریح اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں کب اضابطہ دور پر آغاز ہو چکا تھا ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ہتم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک جسے آج مارڈرن ترکیہ کے لوگ ہیرو تصور کرتے ہیں ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی اور سلطان محمد ششم کو نابسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا جو 17 نومبر کو بزریا برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئی تھے ان کے بیٹے شہزاد محمد آفندی ارتغرل بھی ان کے ہمراہ تھے تاہم بادیزاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری آیام اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا وہ جب تک زندہ رہے عثمانی ہاندان کے سرپراہ کے طور پر رہے دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی جنہیں عبد المجید ثانی بھی کہا جاتا ہے انہیں نیا حلیفہ چنا گیا جو 1924 میں حلافت کے ہاتھ میں تاکہ یہ ذمہ داری نبات دے رہے اسی کے ساتھ تمام عثمانی ہاندان کو جلاوطن کر دیا گیا ذرا سوچئے کہ ایک ایسا ہاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتا رہا تھا اسی ہاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی عثمانی ہاندان کو حد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آہرون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حیر جلاوطن ہونے والے ہاندان کی کل تعداد اس وقت 156 بتائی جاتی ہے ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے بچے شہزادیاں اور شاہی ہاندان کی ہواتین وغیرہ شامل تھی اور مزید برعا کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اس کے ساتھ اس ہاندان کے تمام داماد بھی جلاوطن کر دئیے گئے اور ان کو یک طرفہ پاسپورٹ چاری کیا گیا آہل عثمان کو سلطنت ٹوٹنے کے بعد صبح کا انتظار کیے بغیر ہی رات کو ہی گریلو لباس میں یورپ بیج دیا گیا شاہی ہاندان نے التجاہ کی کہ آہر یورپ ہی کیوں ہمیں اردن مصر شام یا کسی بھی عرب علاقے میں بیج دیا جائے لیکن یہاں پر دشمنوں کا مقصد صرف عثمانیوں کو شکست دینا ہی نہیں تھا بلکہ ان کی تظلیل کرنا بھی تھا جو علاقے ماضی میں ہی عثمانیوں نے فتح کیے ہوئے تھے اب عثمانیوں کو وہاں پر تار کے وطن کی حیثیت سے بیجا جا رہا تھا تاکہ دشمن اپنے انتقام کی آگ کو تھنڈا کر سکیں چنانچہ کسی کو یونان یہودیوں کے مسکن سالونک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا اور آہری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بیج دیا گیا ان کی تمام چائدادیں بھی ضبط کر لی گئی تھی موررحین بتاتے ہیں کہ عثمانیوں کو ان کے اپنے وطن سے ہی گریلو لباس میں اور حالی جیب کے ساتھ اس حال میں رحصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے مو چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائیں یعنی اب وقت یہ آ گیا تھا کہ عثمانی شہزادے پیرس کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کنیزہ ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کرز ان پر چڑھا ہوا تھا بلاہر مسلمانوں نے چندائی کٹھا کر کے سلطان کا کرز ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا گیا اور وہاں پر ہی وہ سپردے حاق ہوئے بیس سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے عثمانی ہاندان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی حبر گیری کی وہ ترکی کے پہلے منتحب وزیر اعظم ادنان میندرس تھے شاہی ہاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے وہاں جا کر ان کے احوالوں کوائف انہوں نے معلوم کیے پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے اباو اجداد کا پتا تو بتاؤ مجھے میری ماں سے ملاؤ بلاہر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کرہانے میں داہل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید کی زوجہ پچاسی سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی ساٹھ سالہ شہزادی آئیشہ ایک کرہانے میں نہائیت معمولی عجرت پر برتن مانج رہی ہے یہ دیکھ کر میندرس اپنے آنسوں نہ روک سکے اور زارو کتا رو پڑے پھر ملکہ کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے کہ مجھے ماف کیجئے مجھے ماف کیجئے شہزادی آئیشہ نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں ترک وزیراعظم ادنان میندرس ہوں اتنا سننا ہی تھا کہ وہ بول اٹھی کہ اب تک آپ کہاں پر رہ گئے تھے آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی اور پھر خوشی کے مارے بھی ہوش ہو کر گر پڑی ادنان میندرس جب انکرا واپس گئی تو انہوں نے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے مافی نامت جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کو واپس ان کی سرزمین پر لانا چاہتا ہوں بیار نے شروع میں تو اعتراض اٹھایا مگر میندرس کے مسلسل اسرار پر صرف عورتوں کو ہی واپس لانے کی تائید کی پھر ادنان میندرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی آئیشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے تاہم اس وقت تک شہزادوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن بعد ایسان شہزادوں کے لیے مافی نامت جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرہ مرہوم اربکان کسر جاتا ہے جب وہ وزیراعظم کے منصب پر فائض ہوئے تھے پھر جب میندرس پر جھٹا مقدمہ چلا کر ان کو تحتہ دار پر لٹکایا گیا تو باقی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے ہزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی پر حرچ کیا ہے اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیبِ حاس اور اپنے ذاتی سرفے سے دس ہزار لیرہ سلانہ شہزادی آئیشہ اور ملکہ شفیقہ کی حدمت میں پیش کرتے تھے جب ادنان میندرس شہید ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بحالتے سجود وفاد ہو گئی تھی ناظرین عثمانی سلطنت کے ہاتھ میں کے بعد ہاندان کا سربراہ و مندھب ہونا شروع ہوا جو پورے ہاندانے آلے عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا انیس سو چھوالیس میں عبد المجید دوئیم عثمانی ہاندان کے سربراہ مقرر ہوئے انیس سو چوالیس میں ان کی وفاد پیرس یعنی فرانس میں ہوئی ان کے بعد انیس سو چوالیس میں شہزاد احمد نحات جہارم عثمانی ہاندان کے سربراہ مقرر ہوئے آپ سلطان مراد پنجم کے بوتے اور شہزاد محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے یہ انیس سو سنتیس میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے چار جون انیس سو چوون بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہو گئی ان کے بعد ان کے بائی شہزاد عثمان فواد عثمانی ہاندان کے سربراہ بنے جو کہ فرانس ہی میں رہائش بزیر تھے اپنے بائی کے برعکس انہوں نے جدید درز زندگی احتیار کر لیا تھا یہ سلسلہ یہی پر نہیں رکا یہ سلسلہ یہی پر نہیں رکا بلکہ سلسلے کے ساتھ ہم آپ کو آج کے دور عثمانی ہاندان تک لے کر آتے ہیں اسی لیے انیس سمائی انیس سو تہہتر نائس فرانس میں ہی شہزاد عثمان فواد کا انتقال بیماری کی وجہ سے بتایا جاتا ہے ان کے بعد شہزاد محمد عبدالعزیز دوئم ہاندان عثمانیہ کے سربراہ بنے آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزاد محمد صحف الدین کے بیٹے تھے یہ بھی فرانس ہی میں مقیم تھے ان کا انتقال انیس سو ستر میں فرانس میں ہی ہوا ان کے بعد عثمانی ہاندان کے سربراہ شہزاد علی واسے مقرر ہوئے آپ احمد نحاد کے بیٹے تھے آپ انیس سو پینٹیس میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور نو دسمبر انیس سو تیراسی کو مصر میں ہی اسی سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کے بعد عثمانی ہاندان کے سربراہ شہزاد محمد اورحان دوئم مقرر ہوئے آپ سلطان عبدالحمید دوئم کے پوتے اور شہزاد محمد عبدالقادر کے بیٹے ہیں بارہ مارچ انیس سو چورانوے کو فرانس میں آپ وفات پا گئے انیس سو چورانوے سے ارتغرالعثمان ہاندان نے آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے جو سلطان عبد الحمید کے پوتے اور شہزاد برحان الدین کے بیٹے تھے جب انیس سو چوبیس میں عثمانی ہاندان جلاوطن ہوا یہ اس وقت آسٹریہ میں زیر تعلیم تھے ان کو حبر محصول ہوئی تو وہ وہی پر رہے اور بعد میں نیو یارک یعنی امریکہ میں منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہی پر رہے کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا سن دوہزار چار میں یہ ترکی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے چوبیس ستمبر دوہزار نو میں ستانوے برس کی عمر میں اسٹمبول ترکی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد عثمانی ہاندان کے اگلے سربراہ بایزید عثمان بنے اور وہ اپنے ہاندان کے ساتھ نیو یارک یعنی امریکہ میں مقیم تھے عثمان بایزید کا دوہزار سترہ میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحبید ثانی کے پڑپوتے اور سلطان کے صحبزاد محمد سلیم آفندی کے پوتے دندار عبدالقریم عثمان سلطنت عثمانیہ کے نئے سربراہ بنے سلطنت عثمانیہ کے ہاتمے کے بعد جب شاہی ہاندان کو ترکی سے جلا وطن کیا گیا سلطنت عثمانیہ کے بعد جب شاہی ہاندان کو ترکی سے جلا وطن کیا گیا تھا تو دندار عبدالکریم کا ہاندان دمشق منتقل ہو گیا ان کی پیدائش 1924 میں وحی پر ہوئی تھی دندار عبدالکریم عثمان 19 جنوری 2021 تک سلطنت عثمانیہ کے سر برا رہے اور 90 برس کی عمر میں دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا دندار عبدالکریم کے بعد ان کے 88 سالہ بائی حارون شاہی ہاندان کے نئے سر برا برے حارون عثمان اولو 1974 میں ترکی لوٹے تھے اور اس وقت استمبول میں ہی مقیم ہیں اب ترکی میں عثمانی ہاندان کے بہت سے افراد دوبارہ سے سکونت بزیر ہو رہے ہیں سلطان عبدالحمید دوئیم کے پوتے عبدالحمید کائی ترکی میں عثمانی ہاندان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ہاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر اور مختلف مالک میں رہ رہا ہے جن میں امریکہ، بلغاریا، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں ناظرین یہاں پر اس ہاندان کے بارے میں ایک بہت اہم سوال کا جواب آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ماضی میں جس طرح سے عثمانی ہاندان نے ایک تاریخ سال سلطنت قائم کی تھی تو اس نہری دور کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں اس ہاندان کے سہزادوں کو دوبارہ سے ترکی میں واپس لانا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کی دیئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا حیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان